اجیب اسلام علیکم میرے عزیز دوستو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ آپ پر رحمت اور برکت نظر فرماتا ہے میرے عزیز دوستو اگر آپ نے این ایک یو ٹی بی فور کو سبسکرائب نہیں کیا فوراں کریں اس میں ساتھ ایدرہ کے پروگرام ہوتے ہیں آج ہم یہ مضمون بھی بیروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ اور مظلوم پاکستان کے سلسلے میں ہوگا میرے عزیز دوستو نو جلائی دوزار تئیس کو ملک کی خباروں میں ایک ہولناک علمناک خبر شایع ہوئی میرے عزیز دوستو خبر یوں ہے سرگودہ کے نزدیک بلوال نام کا ایک شہر ہے وہاں سے ایک مسافر وین اکیس سوالیوں کو لے کر کوٹ مومن کی طرف روان دوان تھی اور راستے نہیں وین کے اندر آگ بڑھ اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بم کی صورت میں سوالیوں میں ایک سوالیوں میں سات لوگوں نے اسی وقت جان دے دی اور چودہ مسافر شدید زخمی ہوئے میرے عزیز دوستو وہ بھی زخمی اس حالت میں وہ روز جییں گے روز مریں گے میرے عزیز دوستو یہ ایک علمناک واقعہ ہے اور یہ بھی ایک انتظامیاں یہ ہم چھوٹے لیول کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا بیروکریسی کے بارے میں آپ کے کان کھولنا چاہتے ہیں مقامی کرمیشنر ہو ڈیپٹی کرمیشنر ہو ڈی پی ہو آپ یہ ہو نے ایک بیان دیا ہزارے افسوس کرتے ہوئے اس حادثے کی تقیقات کرنے کے لیے ایک کمیشن بٹھایا اور کمیٹی کیم کی میرے عزیز دوستو یہ وہ معاشر ہیں جو اپنی سرابس کے ابتدائی سالوں میں کہیں کوئی کمیشنر بن جاتا ہے کہیں کوئی سیسٹر کمیشنر بن جاتا ہے کوئی ڈی پی ہو بن جاتا ہے میرے دوستو آگ لگتے ہی اور اسی وقت ایک ایس کے اکی مسافر جس میں ساتھ شہید ہو گیا چودہ ایسے زہمی ہوئے ساری عمر وہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگتے رہیں گے میرے دوستو مارے باخبر ذراعے نے یہ اطلاع دی کہ اس تصحیل کے مقامی کمیشنر ایسی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی آر نے ایک آلہ سطح کی کمیٹی قیم کی میرے دوستو یہ صرف بلوار یا کوٹ مومن میں پہلا واقع نہیں اس کی مثال ہم آپ کو چند ماہ پہلے بجرات شہر میں ایک ایسا ہی سانہیارون ماہ ہوا جس میں سکول کے بچوں سمیت لیڈی ٹیچر بھی چلنے والی ویکن میں اللہ کے دور پہنچ چکے اور یہی ان کی موت کی وجہ یہی گیس لندر کے پھٹنے کا تھا میرے دوستو چند اللہ کسرم کے ویروکریٹ اور جرات کے ڈی پیو ہوں ڈی پٹک کمیشنر ہوں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ یقین دلایا تھا کہ ویکنوں سے سلنڈر تار لیے گیا میرے دوستو یہ ایک لہمیہ فکر ہے میرے دوستو اور اگر کسی کے خلاف پرچہ کٹا بھی تو نہ کٹا کسی نے ویگن کے مالک سے نہیں پوچھا تم نے سلنڈر اتروایا کیوں نہیں میرے دوستو اس وقت مقامی ذرائے نے اور میڈیا کے ذریعے مقامی بیروکریسی بیروکریٹ یا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں ایک سپائی کو بھی بولتا ہوں ایک یا سائی کو بھی بولتا ہوں ایک میشنر کو بھی بولتا ہوں میرے دوستو ہمارا مطالبہ ہے اس حادثے کے ذمہ دار ڈی پی او ہیں سنسٹن کمیشنر ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیں ڈی پی او ملزم ہیں ان کے اوپر چودہ جمع سات کے قتل کا مقدمہ دائر کیا جائے ان کو بلوار کے چونک میں سرعام پھنسی دی جائے میرے دوستو یہ دراصل یہ جوٹھوں پہ قلعہ قیم کرتے ہیں پھر حقیقت ایسا کوئی بھی موضوع نہیں ملا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ بسوں اور واگنوں سے گیس انڈر اتوا چکے ہوں میرے دوستو اس وقت بھی پورے ملک میں چلتے پھرتے بم پھر رہے ہیں میرے دوستو یہ واقعہ بلوار کے وقوع میں پیدا ہونے والے علم ناک خادثے کی ایف آئی یار میں مقامی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈی پی او کے خلاف کٹنی چاہیے اور ان کی جو سرکاری مرات ہیں وہ باوپسلینی چاہیے ان کو بھی جیل میں جا کر پتا چلے بھی انصاف کیسے ملتا ہے میرے دوستو پاکستان کی دکھی اور بوکھی وام اپنے پیٹ کٹ کٹ کر ان سرکاری مرات لینے والے بیروکریٹ بیروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کو پال رہے ہیں میرے دوستو اگر کوئی وام میں سے ان کے پاس چلا جائے تو وہ کہتے ہیں دفعہ دور اگر تھانے میں جائے سب سے پہلے پانچہ اس کا استقبال کرتا ہے پھر کوئی بات ہوتی ہے میرے دوستو یہ وقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایکشن لینے گا اگر ایسے ہی واقعات ہوتے رہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ میرے دوستو یہ مارا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سلسلے میں دوسرا مضمون تھا میرے دے آپ کو یہ مضمون مارا پسند آئے گا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمیم سیکش میں جا کر اپنے ظہار احساس کرتے ہوئے این ایک یو ٹی بی کو سبسکرائب کریں حس پہ یادت جاتے جاتے بیل آئیک کو کلک کریں کلک کریں تاں کے ماری تعدہ تعدہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتو 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 مرکاتو